ناظرین میں ہوں شیراز احمد شرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آج بات کریں گے کرکٹ کے دنیا کے حوالے سے اور آج پاکستانی ٹیم کے لیے ایک خوشخبری بھی ہے اور بری خبر بھی ہے خوشخبری ہی ہے کہ شویب ملک جو کہ ایک بہت ہی منجے ہوئے قراری ہے بہت ہی ٹیلنٹڈ پلیئر ہے ان کو ایک مطلبہ پھر سے قومی سکوارٹ کا حصہ بنا دیا گیا ہے اور بری خبر ہی ہے کہ سویب مقصود جو ہے وہ ٹی ٹوانٹی جو سکوارٹ تا اس سے باہر ہو گیا ہے وہ جو ہاتھ یہ ہے کہ وہ نیشنل ٹی ٹی ٹوانٹی ٹھیکچ کپ میں جو ہے انجری کے باعث وہ اب ٹیم کا حصہ نہیں رہیں گے چھے اکٹوبر کو ان کا ایم آر آئی جو ہے وہ کھروایا گیا تھا وہ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اب وہ فٹ نہیں ہے وہ کومی ٹیپ کا جو سکوارٹ ہے اس نے جو ہے ان کو باہر نکال لیا گیا ہے اور ان کی جگہ آپ شویب ملک جو ہے وہ کومی ٹیم کے جو سکوارٹ ہے اس میں شامل کر دیا گیا ہے جو ہے وہ دو ازار ساتھ میں ٹی ٹونٹی ورلک کپ میں پاکستان کی نمائنگی کی تھی انہوں نے ساتھ ساتھ جو دو ازار نو کے چیمپئنز ٹیم ہے ٹی ٹونٹی ورلک کپ کے اس میں بھی انہوں نے جو ہے پانٹسپیٹ کیا تھا وہ سلسل دو ازار بارہ دو ازار چوزہ دو ازار سال دو سالسلسلہ کے ورلک کپ میں بھی شویب مرلک پاکستان کومی سکوارڈ کا حصہ تھے اور اپنی صلاحیتانہ انداز سے پاکستان ٹیم کی ان تمام طرح جتنی بھی ورلڈ کپ سکیلے گئے جن کا میں نے ذکر کیا ان میں انہوں نے پاکستانی ٹیم کی نمائندگی کی تھی پاکستانی سکوارڈ کا وہ حصہ تھے اور اپنی صلاحیتوں کا جو ہے وہ انہیں مزہرہ بھی کیا تا چاہے وہ سپن بولنگ ہو یا تو جو بیٹنگ ہوں نے ہر طرح سے پاکستان کی نمائندگی کی اور اکھل ہم دیکھ رہے تھے کہ سماجی رابطوں کی ریف سائٹ ٹویچر پر جو ہے کہ ٹرینڈ بھی چلا گیا تھا اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ شویب ملک کو جو ہے ایک مطلبہ پھر سے پاکستانی سکوارڈ کا حصہ بنا دیا جائے اور آج کسمر کی دیوی جو ہے وہ ان پر مہربان رہی اور سویب مقصود انج جی کے بائیس کومی سکوارڈ سے بھائی ہوئے تو شویب ملک کے لیے راہے ہموار ہو گئے اور شویب ملک کو جو ہے آج ایک مطلبہ پھر سے ٹی ٹون ٹیو ورڈ تب کی کومی سکوارڈ میں جو ہے ان کو شامل کر دیا گیا ہے اس ضمن میں چیف سے دکتر محمد وسیم نے بھی ایک بیان دیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ شویب مقصود نے جو ہے اس ٹیم میں کھیلنے کے لیے بہت محنت کی تھی اور لیکن انفرچنیٹلی وہ کمر کی انج جی کے بائیس جو ہے کومی سکوارڈ سے باہر ہو گئے اور ان کی ذکہ اب شویب ملک جو ہے وہ ٹیم میں شامل ہوں گے شویب ملک اگر بات کی جائے تو ایک طرف سے جو ہمارے ٹیم میں شامل ینگ پلیئرز ہیں ان کے لیے بھی یہ انتہائی مفید ثابت ہوں گے چونکہ سینر پلیئر ہے بہت سائے سینر پلیئرز کے ساتھ کھیل چکے ہیں تو ان کو بھی مشورے دیں گے ان کو بھی ٹپس دیں گے تو ان کے لیے بھی جو ہے ایک پاسٹیو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تبدیلی ہے اور ان کی خوش قسمتی ہے کہ ان کو ایک سینر مل جا ٹیم میں لیکن دوسری جانے پر اگر شویب مقصود کی بات کی جائے تو وہ بھی بیٹس مین تھے اور کافی فارم میں نظر آ رہے تھے تو وہ اب ٹیم کا حصہ نہیں رہیں گے زائے طور پر ٹیم میں جو ہے کچھ کمیاں ضرور دیکھنے کو ملے گی لیکن شویب ملک میں جو ہے جب وہ ٹیم کا حصہ بنیں گے تو وہ کمیاں ضرور وہ پوری کھریں گے اور نظرین چوبیس اکتوبر کو پاکستان کا پہلا تھاک رہا ہے ورلڈ کپ پیونٹی میں انڈیا جو کہ ہماری روایتی حریب ہے ان کے خلاف اور اس میچ کے لیے پاکستان نے تمام تطیاریاں مکمل کر لی ہے اور اس ورلڈ کپ میں پاکستان کا میچ نیزلین کے ساتھ بھی ہوگا اور آپ سب کی علم ہے کہ نیزلین کی ٹیم جو ہے پاکستان آئی تھی اور یہاں پر اتنا دورہ انکمپلیٹ چھوڑ کے جو ہے سیکیورٹی ریس کا بہانہ بنا کر وہ یہاں سے چھلے گئے تھے تو اب جو پاکستانی شائقین ہے وہ بھارت کے بجائے جو پاکستان نیزلین کا میچ ہے اس کا بیچین سے انتظار کر رہے ہیں بے سب سے انتظار کر رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو ٹیم اس ٹورنمنٹ کے لیے اس ورلڈ کپ کے لیے جو ہے پاکستان نے سیلیکٹ کی ہے وہ آگے جائیں گے اور پاکستان کی نمائندگی بہتر طریقے سے کریں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ورلڈ کپ جو ہے دو ہزار نو کی ورلڈ کپی طرح پاکستان اپنے نام کرے گا اور پاکستان کا سب سے لائے پرچم جو ہے وہ پوری دنیا میں لہرائے گا